ممبر میں مہر کا چناف شف سینہ جیت گئی ہے جوڑ توڑ کی تمام کوششوں کے باوجود کانگریس کے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے حالکہ کہیں نہ کہیں راج تھاکری کی پاتی نے شف سینہ کی جیت میں اہم بھومے کا نبھائی ہے ووٹنگ میں ایمین ایس کے شامل نہ ہونے سے شف سینہ کی جیت کا راستہ آسان ہو گیا چاچا تھاخرے کو بھتیجے کا سہارا ملا اور وہ مجدہار پار کر گئے ایمین ایس کی مدد سے شف سینہ ایک بار پھر بی ایم سی پر کابیز ہو گئی ہے شردھا جادہو ممبئی کی نئی میر ہوں گی اس کا عوبچاریک اعلان پھر ہونا باقی ہے 227 پارشدوں والے نگر نگم میں شردھا جادہو کو 114 ووٹ ملے جبکہ کانگریس کی پریسیلا قدم 94 ووٹوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی شف سینہ کی دو لاپتہ پارشد بھی آج صدن میں حاضر ہو گئی اور شف سینہ کے حق میں ہی متدان کیا اور سماجہادی پارٹی کے پارشد صدن سے ووک آؤٹ کر گئے کانگریس نے گوٹیاں تو خوب بچھائی تھی کہ شف سینہ کی کچھ پارشدوں کو بھوڑ کر اور کچھ نردلیوں کو ملا کر بازی پلٹ دی جائے لیکن پچھلی بار شف سینہ کے ویرودھ میں ووٹ دینے والے ایمین ایس کے چھے سانسدوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہار سے تل ملائی کانگریس اسے شف سینہ اور ایمین ایس کے بیچ سانٹ گانٹ کا نام دے رہی ہے اس بار بھی وہ سوہج وادی پارٹی نے وہی کام کرنے کا کام کیا کہ آپ رتکچے روپ سے کس پرکار ان کو مدد کی جائے سکتی پہلے سٹینڈ لیا منسی اگر ساتھ دے گی ہم اٹھنے کریں گے منسی نے سٹینڈ لیا پھر کیوں بھاگ گئے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو جب شکولر بات کرنے والے لوگ جاتے وادی سکتیوں کے ساتھ ملے رہیں گے تو یہی نردنے آئے گا ممبئی میں بی ایم سی میر کے چناؤں میں پللا تو ایسی شیف سینہ کا ہی بھاری تھا لیکن ایمین ایس کی چپے کے وجہ سے سسپنس بنا ہوا تھا حالانکہ اس بار ایمین ایس نے ووٹ نہ دے کر کانگریس اور شیف سینہ دونوں سے دوری بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ راج تھاگری کی نظر دوہزار بارہ کے بی ایم سی چناؤں پر ہے حالانکہ ایسا کر کے ایمین ایس نے شیف سینہ کی مدد ہی کی ہے ورنہ پچھلے بارہ سال سے چلا آ رہا شیف سینہ کا وجہ رت یہاں رکھ بھی سکتا تھا راح المہجنی ممبئی آج تک